اس زمانے کی کہانی بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے پیوند لگے لباس پہن تھے تھے وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس دو گھوڑے تھے چھ زرہیں تھی آٹھ تلواریں تھی ستر اونٹ تھے اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس ایک سو زرہ پوش نوجوان تھا ساڑھے نو سو کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھی اور دادے عیش دینے والے ان کے پاس نغمے اور مزراب بھی تھے کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے ادھر فاقہ مست لوگ جس خجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی خجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے کیا بلال امیر تھا کیا سلمان فارسی امیر تھا کیا ابو ذرغفاری کسی امیر شخص کا نام ہے کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا امارا کی فرست میں آتے تھے ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر ستر شہیدوں کے لاشے پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپی اپنے بھائی حمزہ کے لیے دو چدریں لے کر کے کفن کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن امیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپو جو دو چادریں لے آئی ہیں کہا ایک چادر ہم مصعب بن امیر کو دیں یہ مصعب بن امیر کون ہے تاریخ پڑو کتنی دل آویز تاریخ ہے مکہ میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن امیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی اور مصعب بن امیر حضور کی ظلفوں کا اثیر ہو جاتا ہے ماں کافرہ ہے جب پتا چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن امیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں مکہ کے حالہ کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکہ جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکہ میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور آج اہد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے دو چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دونا اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی اگر سار ڈھامتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اگر پاؤں ڈھامتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھام دو اور پاؤں کے اوپر ازخر نامی گھاس ڈال دو میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا اسلام اس وقت بھی زلیل نہیں تھا اسلام اس وقت بھی سربلن تھا اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسنت پہ تھا یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آگئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مردی گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی خانہ تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھرا گئے نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کہا اٹھ کے بارگ میں چلے گئے خجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ خجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دستر خان پہ لگ گیا حضور سے عرص کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کرنے حضور نے دستر خان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بھلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے پوکی کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے پوکی بیٹھ رہی ہے مالکِ کونید ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی دیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں